امریکی میکمہ خارجہ کے انڈر سیکٹری فار پولٹیکل افیرز قطر اور پاکستان کا دورہ مکمل کر چکے ہیں یہ بڑا اہم دورہ تھا افغانستان کے ساتھ افغانستان میں اس وقت جو قابض انتظامیہ ہے اس کے ساتھ جو ڈیل ہوئی تھی امریکہ کی دوہ دار بیس کے جنوری میں اس کے انتیجے میں امریکہ کی بیس سالہ جنگ کا خاتم ہوا تھا اور اس ڈیل کو دوہا اکارڈ کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس میں یہ چیزیں تیہ ہوئی تھیں کہ پوری طرح سے اس سرزمین کو افغانستان کو دوسرے ممالک کے لیے دہشت گردوں کی محفوظ پناہ کا نہیں بننے دیا جائے گا اور اس کو لے کر جو انتظامیہ وہاں حکومت کرنے آ رہی ہے یعنی کہ افغان طالبان کی انتظامیہ وہ اس وعدے کو پورا کرے گی لیکن وقت گزرتا گیا یہ وعدہ پورا نہیں ہو اور اس سارے معاملے سے سب سے زیادہ چیلنجنگ سیچویشن بنی پاکستان کے لیے اور پھر اس وقت خود امریکہ جس کی تمام ترجیحات منتقل ہو چکی ہیں اس خطے سے دنیا کے باقی حصوں میں جہاں اس کی جنگیں ہیں ایسے میں امریکی محکمہ خارجہ امریکی حکومتی انتظامیہ اور بائیڈن انتظامیہ یہ کس طرح کا رویہ پاکستان کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں یہ جاننا بڑا ضروری ہے اور آج محکمہ خارجہ کی بریفنگ میں کافی تلخ سوالات ہوئے آپ کے ساتھ ڈیٹیز رکھتے ہیں مطمئن طرح لوگ جو ہمارے چینل پر نہیں ہیں ضرور سبسکرائب کیجئے ہمارے فیس بک پیچ کو فالو کریں بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں اور اپنا فیڈ بیک کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے جان بیس امریکہ کے افغانستان میں سابق سفیر رہ چکے ہیں دوہدار ستنہ سے دوہدار بیس کے دوران یہ بڑا کریٹیکل وقت تھا افغانستان میں امریکہ کے لیے اس دوران بہت زیادہ دہشتگردی کے واقعات بھی ہوئے لیکن یہی وہ وقت تھا جب دوہا ڈیل کے لیے امریکہ پاکستان کی مدد سے افغان حقام سے بات چیت کر رہا تھا اور دوہا مائدہ ہونے تک پاکستان کا رول کس نہ کسی صورت میں رہا اس سب سے ہٹ کر پاکستان کا رول جو امریکہ کے وار ان ٹیرر میں رہا اس میں بڑا اقلیدی کردار تھا جنگ پاکستان کی شہروں تک آئی پاکستان کو نقصان اٹھانا پڑا لیکن امریکہ کا مقصد مطلب حال ہوا تو وہ چلتا بانا اور اب امریکہ یہ کہتا ہے کہ ہم اس خطے میں جو سب سے زیادہ وائلنٹ اس وقت گروپ ہے یعنی کہ طالبان جو کہ نہ انکلوزف گورنمنٹ بنا رہے ہیں نہ ہیمن رائٹس کا ان کی جو ریکارڈ ہے وہ ٹھیک ہے نہ ہی باقی ایک باقیدہ حکومت کا جو سلسلہ ہوتا ہے نہ ہی وہ سلسلہ ان کا ہے باوجود اس کے امریکہ کی نظریں اس طرف نہیں ہیں اور امریکہ یہ کہتا ہے کہ ہم ان سے تب بات کرتے ہیں جب ہمارے مفاد میں ہوتا اور اپنے قوم اسلامتی کیس کیور کرنے کے لیے ہم ان سے بات کرتے ہیں تو جان باسٹو ہے یہ قطر میں تھے قطر میں ان کی جو ملاقاتیں ہی وہ قطر کے وزیر خارجہ اور وزیر آزم سے ہوئی ہیں اور وہاں پر جو گفتگو سامنے ہیں اس میں غزہ سیز فائر ہوسٹریجز ڈیل اور پرائیمیریلی افغانستان میں لا ان آرڈر کی سیچویشن اور جو دوہا اکارڈز ہیں اس کے کنٹیکس میں افغانستان کے معاملے پر بات ہوئی اس کو لے کر ان ڈپت سامنے نہیں آیا کہ قطر نے امریکہ سے کیا کہا لیکن قطر جس پر اس وقت بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے وزٹرن ورلڈ میں اسرائیل بہت زیادہ ماحول بنا چکا ہوا ہے کہ یہ حماس کو اس نے پناہ دے رکھی ہے تو ساتھ میں سالسی بھی کر رہا ہے تو قطر خود کسی لیول پر اب یہ تاثر دے رہا ہے کچھ سٹریٹمنٹس ہمیں دیکھنے کو ملے تھی قطر کے وزری خارجہ کی جانب سے کہ ہم سائٹ پر ہو جاتے ہیں آپ کر لیں ڈیلیں آپ کر لیں سالسی کیونکہ قطر نے دوہا ڈیل کروائی قطر اماس کے ساتھ جب بھی کرایسز ہوتا ہے تو سالسی فرام کرتا ہے لیکن آفٹرال قطر اب یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہماری کوئی بھی افرٹس کنسیڈریشن میں نہیں ہیں تو ہوپلس تو کل ملا کر ثابت یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیپلومیسی ہے جو پلٹکس ہے اس میں امریکہ پرائیمیریلی ان چیزوں کو سامنے رکھ کر چلتا ہے جو کہ اس مخصوص وقت میں امریکہ کے اور اس کی تحادیوں کے مفاد میں ہوتی ہیں جیسے کہ اس وقت اسرائیل کے مفاد میں یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے یہ اس کے جو ایک سو چالیس لوگ اس وقت حماس کی راست میں وہ اسے واپس مل جائے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے اس کے لیے پہلے جو حماس کا پروپوزل تھا وہ ریجیکٹ کر دیا تھا اسرائیل نے اب اسرائیل کا پروپوزل حماس نہیں مان رہی تو خیر قطر کا اس سب میں بڑا رول ہے جو بات پاکستان کی آتی ہے تو وار ان ٹیرر میں پاکستان نے بہت بڑا دقسان اٹھایا اور یہ جو ایمبسٹر ہیں جان باس یہ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے سیاسی امور کے انڈر سیکرٹری ہیں نائب سیکرٹری ہیں پاکستان کا ان کا دورہ اس وقت ہو رہا ہے جب ایرانی وزیر خارجہ ایرانی صدر سعودی وزیر خارجہ ان سب کے بڑے امپورٹنٹ دورے ہو چکے ہیں اور پاکستان ایران گیس پائپ لائن کو لے کر کچھ سنجیدہ سٹریٹمنٹس دے چکا ہے اور سنجیدہ پوزیشن اختیار کرنے کی کوشش کرنے کی کوشش کی ہے پاکستان نے لیکن اس پر امریکہ کا رد عمل آیا تو پاکستان کے ساتھ بہت سے معاملات امریکہ نے اٹھانے تھے علامتی طور پر پاکستان میں جو آٹھ فروری کے انتخابات تھے اس پر بھی امریکہ کے تحفظات تھے جو کہ بہت زیادہ صحافیوں کے پوچھے جانے کے بعد امریکہ نے وہ تحفظات سامنے لائے اور امریکہ نے پاکستان سے انتخابات میں مبینہ اور جو داندلی ہے اس کی شفاف تحقیقات ہم طالبہ کے تاب یہ علاق بات ہے کہ اس دورے میں امریکی محکمہ خارجہ کے سیکرٹری نے اس معاملے کو اٹھایا یا نہیں لیکن پرائیمیرلی جو اسلام آباد میں صافی اس خبر کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ امریکہ کو پاکستان کی جانب سے کچھ چیزیں بڑی بازے بتائی گئی ہیں وار ان ٹیرر پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا پاکستان کو جو افغان طالبان کی موجودگی میں تحریک تاربان کی طرف سے بہت بڑے کرائیسیس تھرٹس ہیں بہت بڑی شاتیں ہو رہی ہیں فوجیوں کی عام شہری مارے جا رہے ہیں اس معاملے پر پاکستان نے امریکہ کے ساتھ معاملہ رکھا ہے کھل کر جو کہ پہلے بھی پاکستان رکھتا آیا ہے امریکہ ایک ہی بات کہتا ہے کہ ہم پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی جو کمبٹ کپیبیلٹیز ہیں ان کو بڑھاتے ہیں ان کے لئے فنڈنگ کرتے ہیں انہیں پیسے دیتے ہیں انہیں اچھا ایکوپمنٹ دیتے ہیں تاکہ وہ ان سے نمٹ سکیں لیکن اس سب کے باوجود پاکستان کی جو کنسنز ہیں وہ امریکہ کے ساتھ رہے کہ یہ ناک کافی ہے کیونکہ پاکستان میں کاروائی کر کے یہ لوگ افہانکستان میں چل جاتے ہیں افہانکستان میں ان کی سیف ہیونز محفوظ پناہ گائے ہیں جو کہ امریکہ خاتم کرنے میں ناکام رہا خود اپنی فوج کی جان چھڑا کر جان بچا کر امریکہ ایک دوہا ڈیل ایک انتہائی متنازہ ڈیل کے ذریعے سے وہاں سے نکلتا بانا ہے متنازہ اس لیے کہ ایک طرف ذمہ دار جمہوری حکومت ملک جو اس جنگ میں تو کود گیا لیکن اب اس سے وے آؤٹ کرنے کے لیے اسے ایک ملٹنٹ ایک اکسٹریمسٹ ملٹنٹ گروپ کے ساتھ اسے جو ہے وہ ڈیل کرنا پڑی اور وہ ڈیل اس کو بڑی مہنگی پڑی اور وہ مہنگی اس طرح سے پڑی آپ کہہ لیں اس کو تو ٹھیک ہی پڑی ان کی فوج وہاں سے نکل گئی لیکن پاکستان کی جو ہے وہ کافی چیلنجنگ سیچویشن بنی پاکستان کے لیے اور اس وقت بھی پاکستان کے لیے بڑے کراشز ہیں تو جون باس جو ہیں ان کی جو ملاقات ہوئی وہ پاکستان کے دفتر خارجہ میں افہانستان کے امور کے جو پاکستان کے خصوصی نمائند افہانستان کے لیے ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی پاکستان کی دفتر خارجہ میں جو نائب سیکرٹری خارجہ ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی امریکی سفیر ڈونالڈ بروم بھی ان ملاقاتوں میں موجود تھے اور یہ ملاقاتیں یہ بتاتی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ رینج آف ایشیوز پر بات ہوئی اب اس پر تفصیلی ریلیزی سامنے آنی ہے لیکن رینج آف ایشیوز پاکستان اور امریکہ کے شروع ہوتے ہیں افہانستان سے اور ختم بھی وہی پر ہوتے ہیں اور بیچ میں سارا ہے کہ گرین آلائنس انرجی کوپریشن اور کمپٹررزم یومن رائٹس ڈیموکرسی انویسمنٹ ٹریڈ یہ ساری چیزیں بیچ میں شامل ہی ہیں جو پر روایتی چیزیں سامنے آتی ہیں لیکن کیا کچھ انیویجل افہانستان پر سامنے آئے گا کیا افہانستان کے معاملے پر پاکستان کے جو کنسرنز ہیں امریکہ انہیں آڈرس کرے گا آج امریکی میک میں خارجا کے نائب ترجمان نے جب اس سوال کا جواب دیا تو ان نے کہا کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کہ اب کیا مفادات ہیں کس لیے آپ اپنے نائب سیکرٹریز کو وہاں بیج رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم افہان طالبان سے تب بات کرتے ہیں جب ہمارے اپنے مفاد میں ہوتا اور ہم اسی طرح سے اپنی قومی اسلامتی کی معاملات کو آڈرس کرتے ہیں پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے ساتھ جو ہماری شراکتداری ہے ان سے دادے دہشتگردی کے لیے وہ بڑی زبردست ہے اور اس شراکتداری میں پاکستان کی ہم حمایت بھی کرتے ہیں اور پاکستان جو سٹپ لیتا ہے ان سٹپس میں ظاہر ہے کہ پاکستان ایسے اقدمات یقینی طور پر کرتا ہے جو اپنے شہریوں کو قانون کے مطابق تحفظ فرام کرنے اور انسانی حقوق کے مطابق چیزوں کو فل فل کرنے میں پاکستان اپنا رول پلے کرتا ہے تو ہم اس چیز میں پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں یہ سارے صورتحال ہے اور برحال لٹسی کہ پاکستان کا دفسر خارجہ اس پر کیا تفصیل ریلیز سامنے لاتا ہے اور امریکہ کا میک میں خارجہ اس دورے کے بعد کیا تفصیلات سامنے لائے گا اگلی وڈیو میں ہوگی ملکات چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ